بہت سے لوگ بیرونے ملک روزگار کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بیرونے ملک چلے جائیں تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے ٹریول ایجنٹ اور بہت سے کنسلٹنٹ نکلی جیلی ٹریول ایجنٹ جیلی کنسلٹنٹ جن کو خود بھی نہیں پتا کہ ویزا کیسے اپلائی کرتا ہے جو خود بھی کسی کنٹری میں نہیں گئے ہوں گے وہ ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں سوچل میڈیا کے ذریعے سے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں ترہ ترہ کے جانسے دے رہے ہیں ترہ ترہ کے آپ کو لالچ دیتے ہیں آپ کو غیر قانونی سرسبز رستے دکھاتے ہیں کہ آپ الیگل طور پر کیسے ڈنکیاں لگا کر بیرونے ملک میں جائیں یورپ میں جائیں اور وہاں پہ جا کر جاتے ہی آپ کی چار لاکھ پانچ لاکھ سیلری لگ جائے گی اور آپ اچھا پیسہ کما سکیں گے آپ نے ان لوگوں کے ج جانسے میں بلکل بھی نہیں آنا غیر قانونی طریقے سے آپ نے ہرگز سفر نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ آپ کو غیر قانونی طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے صرف ایک بارڈر کراس کریں گے کوئٹا تفتان کے ذریعے آپ بس ایران میں جانا ہے آگے سے آپ کو جہاز کے ذریعے ترکی اور پھر وہاں سے آپ کو بورٹ پر بٹھا کر چھوٹی سی نہر صرف کراس کرانی ہے اور یورپ میں لے جائیں گے لیکن ان طریقے کار میں آپ کی جان بھی جاتی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے آپ کو پہاڑوں پر سفر بھی کرنا پڑتا ہے آپ کے پاؤں بھی سوچ جاتے ہیں آپ کی حالت نازک ہو جاتی ہے ایون کے جو عورتیں ان کے جانسے میں فس جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں کئی دفعہ پیچھے خبر سننے میں آئی تھی کہ بچوں کی بھی جان چلی گئی ہے ایون کے ٹریول ایجنٹ خود ان کو مار دیتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جہاز میں کسی چیز میں نہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں پچاس پچاس بندے لاد کر ل لوگ آپ اس میں لوگوں کے سانس گھٹتے ہیں اور لوگ جو ہے مرنے کیسی کفیت میں آ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر باحفاظت آپ چلے بھی جاتے ہیں تو انہوں نے ترکی میں لیبیا میں سربیا میں اس طرح کے کنٹریز میں اپنے سیف ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر یہ آپ کو گٹیا ترین کھانا دیتے ہیں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ جو بھی چیزیں وہ چھین لیتے ہیں اس کے بعد آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ پہ تشدد کرنے کے بعد یہ آپ آپ کی ویڈیوز آپ کی فیملی کو دکھاتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرنے کے بعد ان سے بھی پیسے بٹورتے ہیں اور والدین آپ کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپیہ ان کو دیتے ہیں بلیک میل ہوتے ہیں یاد رکھیے گا غیر قرونی بارڈر کراس کرنا ویسے بھی ایک illegal عمل ہے اس میں آپ کی جان بھی جاتی ہے کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا سم ٹائم آپ غیر قرونی ایران کا بارڈر کراس کر کے جب ترکی میں جاتے ہیں ترکی بارڈر میں فوجیں آپ کو پکڑتی ہیں آپ کو گدوں کی ط پیٹتی مارتی ہے تو وہاں سے وہ آپ کو پھر ایران کے بارڈر میں پھینکتے ہیں ایران کی فوجیں آپ کو پکڑتی ہیں مارتی پیٹتی ہیں یہ پھر آپ کو ترکی کے بارڈر پہ پھینکتے ہیں اس طرح آپ لٹو کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر زلیلو خار ہوتے ہیں اور جتنا پیسہ ٹریول ایجنٹ کنسلٹنٹ جیلی آپ سے لے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تھوڑے سے پیسوں میں آپ لیگل طور پر باہر چلے جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ویڈیو لازمی دیکھئے گا پبلک میسیج ہے آپ کے لیے آپ کی فیملی بچوں کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلے گر آپ اللیگل طور پر باہر چلے بھی جاتے ہیں تو باہر جس کنٹری میں آپ رکھتے ہیں چاہے وہ سپین ہو چاہے اٹلی ہو چاہے جرمنی ہو وہ کنٹری بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہاں بھی آپ غیر قانونی اگر جاب حاصل کریں گے تو آپ سے کام تو لیں گے آپ کو پیسہ کوئی نہیں دیں گے آپ بہت کم معافضہ دیں گے سالوں سال آپ آپ کے وہاں پہ پیپر نہیں بنیں گے زلیل و خار ہوں گے آپ کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو قانونی طریقے سے جو اچھے یوٹیوب چینل ہے جیسے کہ ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل میرا چینل اس کے توسط سے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹریول ایجنڈ یا کنسلٹنٹ کے تھو نہیں جانا ہر کنٹری نے اپنی افیشل ویب سائٹ دی ہوئی ہے افیشل ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکوم ریٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اپلائی کرنا ہے تھوڑی سی فیس کے بعد آپ لیگل طور پر فارن کنٹری میں جا سکتے ہیں اور لیگلی طور پر جا کر وہاں پہ جاب کے مختلف سورسز استعمال کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے انہی افیشل ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ویزا حاصل کرنا ہے ویزا آپ کو کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں دے سکتا کسی کے پاس کوئی فیکٹری نہیں لگی کہ جہاں پہ وہ ویزے تیار کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں دیکھئے جو لیبیا سے بوٹ گ رہی تھی اٹلی میں ان کے ساتھ کیا حاصل پیش آیا اور وہاں پہ لوگ کیسے مرے اور اس سے پہلے انہوں نے کیسے سبز باغ دکھائے تھے کہ آپ کو صرف چھوٹی سی نہر کراس کرانی ہے ایک گھنٹے کا رست ہے اس کے بعد آپ اٹلی کے ساحل پر پہنچ جائیں گے بھائی فاضد جبکہ بورڈ بھی بہت چھوٹی تھی جو کہ سمندر میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے یہ لوگوں نے اپن سفر کرنے کی ان کی جانے بھی چلی گئی ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں یہ خود کو لوگ سیو کر جاتے ہیں سیمیلرلی جیسے کینڈا کے اندر انڈیا اور پاکستانی سیون ہنڈر سٹوڈینٹ کو فیک جیلی آفر لیٹر دیئے گئے تھے وہاں پہ تلیمہ حاصل کرنے کے لیے اور ابھی وہ پکڑے گئے ہیں تو ڈپورٹ ہو رہے ہیں اور جنہوں نے آفر لیٹر فیل کیے تھے اگر ٹریول ایجنٹ آفر لیٹر فیل کرے تو وہ آپشن پہ ٹک کرتا ہے کہ یہ آ رہا ہے تو پھر آفر لیٹر کے اوپر اسی ٹریول ایجنٹ کا نام آ رہا ہوتا ہے لیکن آفر لیٹر جو تھے حاصل کرنے کے لیے سارے ڈاکومنٹ اور فارم جو تھا ٹریول ایجنٹ نے فیل کیا جب آپشن آئی کہ کیا یہ فارم سٹوڈینٹ خود فیل کر رہا ہے یا کسی کنسلٹن سے فیل کروا رہا ہے کسی کنسلٹن کے ثروع آ رہا ہے تو اسی ٹریول ایجنٹ نے سٹوڈینٹ خود فیل کر رہا ہے پہ مار کر دیا اور اب جو سیون ہنڈر س سٹوڈینٹ کینیڈا میں پکڑے گئے ہیں غیر قرونی اور وہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہی ایکشن ہو رہا ہے ٹیول ایجنٹ کے خلاف ایکشن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ فارم جو فیل ہوا تھا وہ سٹوڈینٹ کے بحاف پہ ہوا تھا اس لیے خود اپلائی کرنا ہے جو افیشل ویب سائٹ دی ہوئی ہے ہر کنٹری نے اسی پہ اپلائی کرنا ہے اگر پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے کسی بھی کنٹری میں ہے جیسے پاکستان میں آپ چلے جائیں کراچی میں ک بیسیز ہیں وہاں پہ جا کے خود آپ نے اپلائی کرنا ہے خود ویزا حاصل کرنا انٹرویو دینا ہے اگر کوئی کنسلٹنٹ آپ کو بولتا ہے کہ ڈن بیس پہ ویزا حاصل کرے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپے دے دیں کوئی ایسا کسی قسم کا ایجنٹ کے پاس ویزا نہیں ہوتا جو ڈن بیس پہ آپ کو دے آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہوتا ہے اور خود ہی آپ نے اس پرسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے البتہ اگر آپ ڈاکومنٹ تیار خود نہیں کر سکتے جیسے آپ کو کور لیکٹر ٹریول پلین یا اس ٹائپ کے ڈاکومنٹ بنانے میں تھوڑی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ کنسلٹنسی کی مدد لے سکتے ہیں اور ان کو صرف کنسلٹنٹ فی پے کریں وہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار پندرہ ہزار بہت زیادہ جو لے گا وہ بیس ہزار روپے فی ہوگی بیس ہزار نہیں ہوتی ویسے دس سے پندرہ ہزار آپ دیں اور اپنی فائل کمپلیٹ کروا لیں اس کے بعد آپ نے پرسیجر سارا خود ہی کرنا ہے چاہے آپ نے ویزر ویزے پہ جانا ہے سٹڈی ویزے پہ جانا ہے یا جاب کے سلسلے میں جانا ہے میرا چینل اور میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ہمیشہ آپ کو رائٹ وے بتاتا ہوں ڈریکٹلی اپلائے کرنے کا اور ڈریکٹلی ہائرنگ کا طریقے کار بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے بہت سے میرے دوستوں نے مجھے میل کی ہے کہ ان کا لاکھ روپے اپرباد ہونے سے بچا ہے ٹیول ایجنٹ کے ثروف ہسنے سے بچے ہیں اور ڈریکٹلی انہوں نے اپلائے کرتے ہوئے سی وی جاب آفر لیٹر حاصل کر کے اپنا خود ویزا لگوایا اور فارن کنٹری میں گئے اسی لیے ہی سٹوڈنٹ جو سپانسرشپ میں اٹلی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا اور کنٹری میں انہوں نے بھی میری ویڈیو سے کافی فائدہ اٹھایا اور ڈریکٹلی اٹلی میں اپلائے کیا اور سکالرشپ حاصل کی اور سکالرشپ حاصل کرنے کے بعد مفت میں اٹلی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تو میں ہر طرح سے آپ کے خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں حاضر رہوں گا اور اس سبز باگ دکھاتے ہیں لالچ دکھاتے ہیں اور آپ جلدی میں کام کروانے کے چکر میں یا آسانی سے کام کروانے کے چکر میں اپنا حلال کا پیسہ گواہ بیٹھتے ہیں اسی لیے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پبلک میسیج ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوں انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے بہت اور شکریہ اللہ حافظ